اور بخاری مسلم میدیس ہے نبیل اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے شرک کسے کہتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستعیم اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے اور کسی کو دعا کے لیے نہیں بکا رہے گے ظاہری اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں کسی کو پانی پلا دیں کسی کا وزن اٹھوا دیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پر ازگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پگارنا ہے دعا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَاهُ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازتراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوءُ اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ أَرْضِ اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے تم مر جاتے ہو تمہاری اولاد وہ مر جائے گی اس کی اولاد یہ کون بسار ہے اَعْلَاهُمْ مَعَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم لوگ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے کیا اللہ کے ساتھ اور علا بھی ہے جو یہ کام کر سکے یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پر ظاہری اسباب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور ایک تو ہے میں کہتا ہوں انہیں مجھے پانی پلا دیں ٹھیک ہے لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں یہ شرک ہے یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا جو اللہ کو پکار ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین تو یہ بہت سینسٹریم معاملہ ہے مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں اور اہلِ بیعت کے نام کے اوپر یہ مکتب اہلِ بیعت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آکے ان کی مخالفت کرنی چاہیے یہ دیر آئے درست آئے بارال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرتے رہے ہیں جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہے ہیں علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتب فکر کے لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہمارے ٹھئے آباد تو ہیں یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں زاکرین لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی بھی ہے نا لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار ہے تو کام ٹپ گیا یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اب ان کو ہوش آئی ہے تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں جواد نکوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے ساکیب ادبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے حیدر نکوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے باقی علماء کا بھی اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے ہیں آپ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں نسیریہ کے بارے میں ان کے کلپ اور پھر بلکہ جواد نکوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے بیسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو تو حقی نہیں ہے تو وہ ایک معاملہ لاد ہے وہ آپ میرا یوٹیوب پر ایک کلپ دیکھ لیں شیعہ کا کلمہ کا ثبوت تو میں نے بتایا کہ شیعہ تو پھر بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں نا علی نبی اللہ نہیں کہتے ہیں اور دوسرے پھر کے جو ان کے خلاف کھڑے ہیں ان کے مولویوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں نبی کے نام کے ساتھ علی ولی اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو علی ولی اللہ سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں علی بھی ولی اللہ ہیں ابو بکر بھی ولی اللہ ہیں عمر بھی ولی اللہ ہیں عثمان بھی ولی اللہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ہاں علی کو کوئی نبی مان لے یا علی کو کوئی رب مان لے تو وہ پکا کافر ہے تو وہ والے معاملات ایک الگ سے اور یہاں پہ اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر جو غالی صوفی ہیں اور وہ اس قسم کے نعرے لگوا رہے ہیں اور وہ ذکر خفی کی بنیاد کے اوپر وہ جس طریقے سے یعنی حلولیت کا اور وادد الوجود کی ایک بگڑی بھی شکل مانتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے یعنی اور یہاں پہ بھی اس طرح کا ایک طبقہ تھا میں انہیں اور ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہ پھر ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن جائے گا اوورال بریلوی علماء نے خود یعنی اس ایک خاص طبقے کو اپنے مقتبہ فکر سے فتوے لگا کے باہر نکال دیا کفر کے فتوے ان کے اوپر لگائے اسی وجہ سے کہ وہ اس طرح کا شرک یعنی ننگا شرک کرنا شروع ہو گئے تھے لیکن شرک چاہے ننگا ہو یا چھپاوہ ہو دونوں شرک من ہے عبادت کی ہر شکل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے من ہے اور اس کی آلہ ترین شکل وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ یہ تو خاص اللہ کے ساتھ ہے اس لیے اللہ نے اسے سپیشلی ذکر کیا کہ عبادت بھی اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے حالانکہ دعا خود سے عبادت تھی علاقہ سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے اس امت میں شرک فی صفات والا جو معاملہ ہے نا اس میں بڑا شرک یہی والا ہوئے فی ذات تو بہت کم شرک ہے یعنی ہمارے ہاں یہ چند غالی نسیریہ ہیں کچھ غالی صوفی ہیں جو ذات میں شرک کریں ورنہ اوورال سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں صفات میں جو شرک آیا نا غیر اللہ کو استعانت کے لیے استغاسے کرنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں آپ اگر پوزیٹیولی دعوت پیش کریں تو بڑے ایفیکٹ اس کے نکلتے ہیں یہ کوئی ٹو تھوزنڈ ٹین یا الیون کی بات ہے میں استعباد میں آئی ٹین میں ایک اہل تشیو بھائی تھے انہوں نے مجھے افطار کے اوپر بلایا رمضان کا ہی مہینہ تھا کچھ سات آٹھ ان کے بھائی بیٹھے بیٹھے تھے وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہے میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہی استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا میں نے کہا یا الی مدد نہ کہیں آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں لیکن یا الی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں ہے میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے مجھے عربی نہیں آتی ہے وہ کہتا ہے یا الی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے میں نے کہا یہ تو نہیں ہے اس کے لئے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں آپ تو ڈریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبدالقادد جنانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو منع ہے پھر وہ خیر کھڑ تھوڑا کھل کے سامنے ہے وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا ہے نا وَسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَا صبر و نماز کے ذریعے مدد چاہو میں نے کہا اگے بھی پڑھو نا اِنَّ اللَّهَ مَعِ السَّابِرِينَ تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر و نماز بھی تو غیر اللہ ہے تو میں نے کہا اگر صبر و نماز غیر اللہ ہے اور اس کی مدد مانگی جاری ہے تو پھر آپ صبح و شام کہتے ہیں المدد یا نماز المدد یا صبر میری مدد فرمائیے کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا ہے اس کا پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا تو مولا علی کی سنت پہ چلو مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی مولا علی کو تو نہ بکارو کوئی کہتا ہے المدد یا نماز المدد یا سفر اچھا پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آگی بتائیں ممانیت کا ہے پھر میں نے سورہ نمل کی وہ آیت پڑھی اَمَّن يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَهُمَّ عَلَّهُ الْمَّا تَذَكْرُونَ میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہیں معبود بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاہ بھی ہے جس سے دعا مانگو میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے اچھا وہ آئے مائش آئے کرنا شروع ہو گئے لیکن وہاں جتنے سات آٹھ شیعہ بھائی باقی بیٹھے تھے میں نے قرآن بھی انہی کم ہوایا میں نے کہا جی مجھے بتائیں انہوں نے کہا نی جی انجینر صاحب آپ کی بات بلکل صحیح ہے جو دلائل ہے نا وہ یہی قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے تو الحمدللہ کئی لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں اگر کوئی ہٹ درمی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہم تو صرف بات پہنچا سکتے ہیں باقی میں نے محنت کر کے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنائے جس میں میں نے اپنا یہ رسرچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اس کو میں نے بقاعدہ اس میں پڑھایا ہے پورے رسرچ پیپر کو آٹھ پیجز پہ سارے شتانی وسوسے جو عقیدہ استعانت کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب کفر کی ہیں پچھلے دنوں میرے کلپ اپلوڈ ہوا ہے یا رسول اللہ ہی انذر حالانہ پہ صحیح عقیدہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تھری دیکھیں اور اسی کے extension ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توصل کے